حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوا کیا مولا اس سے بڑھ کر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس کی چار سو سال کی عبادت ایک طرف آخر زمان نبی کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرماؤں گا اس رات کو جو دو رکع نماز نوافل ادا کر لے گا اس کی چار سو سال کی عبادت سے زیادہ میں اسے عجر و ثباب زیادہ عطا فرماؤں گا اچھا یہ شب براد کی رات ہے جو چار سو سال کی عبادت سے زیادہ اس رات کو عبادت کرنے کا ثواب ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ اس رات کو قرآن کو نازل کیا وہی محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن کو نازل کیا یہ شب براد کی رات آگے لیلت القدر اِنَّا اَنزَلْنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِشَا کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر یہ ہے کہ جو ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے وہ لیلت القدر ہے میں نے کہا مولا اس میں فضیلت کیوں رکھی ہے رب نے فرما اس رات کو میں نے قرآن کو نازل کیا تو میں نے ارز کی مولا قرآن کس کے لیے نازل کیا رب نے فرمایا اپنے محبوب کے لیے کیا تو میں نے سوال کہ اے مولا یہ ہر شب قدر تو مناتے ہیں اور جس کے سر کے قرآن ملے وہ رات کیوں نہیں مناتے جس رات قرآن آیا ہے وہ رات تو مرائی جاتی ہے تو جس رات سہبی قرآن آیا ہے وہ کیوں نہیں مناتے ہر سال مناتی ہو نا کہ نہیں مناتے اڑتے ہو عبادت کرتے ہو کہ نہیں تاک راتوں میں ڈھوٹتے ہو کہ نہیں اللہ اکبر دوسری توجہ کیجئے گا ایک وہ رات جو لوح محبوب سے پہلے آسمان پر آیا وہ چار سو سال کی عبادت سے زیادہ افضل وہ رات جب پہلے آسمان سے زمین پر تھوڑا تھوڑا کر کر مکمل ہوا وہ شب قدر کی رات جو ایک ہدار مہینوں سے افضل وہ رات اللہ اکبر یہ وہ رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا تو اتنی فضیلت والی ہے اور جس رات سہب قرآن آیا ہوگا اس رات کا کیا انتازہ لگا ساتھ ہے اچھا اب اس سے سوال ہے کہ خوشی سے کیا ملتا ہے جب خوشی ہوتی ہے تمہیں کیا ملتا ہے سفو ملتا کہ نہیں ملتا خوشی ہے اب یہاں پہ بیٹھے ہو چار گھنٹے سے یا تین گھنٹے سے بیٹھے ہو ایسے ہی ہے نا بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے تین گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھے ہو تو آپ سے پوچھا جائے کہ کیوں بیٹھے ہو یا کہا نبی کا ذکر سن رہے ہیں آچھا نبی کا ذکر کیا ہوتا ہے کہا تھا سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے آئے آئے سکون ملتا ہے اچھا سکون ملتا ہے اللہ فرماتا جب اللہ کا فضل ہوتا ہے رحمت ہوتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے جب خوشی ملتی ہے سکون ملتا ہے اللہ کے محبوب کا جب ذکر ہوتا ہے تو سکون ملتا ہے تو میں نے کہا یہ تو ہمارا ہے ملاد کہ نبی کا ذکر سن کر ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے میں نے صحابہ سے سوال کر دیا کہ صحابہ تمہیں سکون کیسے ملتا ہے اولاد سے ملتا کہا نہیں پیسے سے ملتا کان نہیں کہا کوٹیوں سے ملتا کان نہیں میں نے کہا کس سے تمہیں سکون ملتا ہے تو صحابہ نے جواب دیا اور ہمیں سکون ملتا ہے ددار مصطفیٰ کر کے سرکار کے چیرے کو دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے ہمارا یہ ملات ہے کہ نبی کے ذکر کو سن کر ہمیں سکون ملتا ہے اور صحابہ کا یہ ملات تھا سرکار کے چیرے کو دیکھ دیکھ کر سکون حاصل کرتے اللہ اکبر یہ سکون ہے اسی طرح النبی کا من احبہو شیعن اکثرہ ذکرہو جو جس کے ساتھ پیار کرتا اسی کئی ذکر کرے گا اور جس سے پیار کرتا اس کا ذکر سن کے سکون ملتا کہ نہیں ملتا تو یہی تو محلات ہے اللہ اکبر ہمارے بڑے محترم میرے شیخ الحدیث حاشمی میاں سرکار آپ کی طرف سے مجھے خلافت بھی ہے اللہ اکبر ایک بات میں آپ نے بڑی چیزیں سمجھا کے رکھ دی پانی دینا ضرور شریف پڑھیں اب توجہ کی لئے گا حضرت عجابی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ کے اندر ارض کی فیدا قومی وہ بھی یا سلیلہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیئے کو بہدہ کیا یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نشروت دیب کے اندر صفحہ نمبر بارہ پہ لکھی محرون نے تلکھی لکھی ان نے بھی لکھی سنیے گا توجہ کی جائے حضرت عجابی رضی اللہ تعالیٰ جب سوال کیا تو میرے عقر نے فرمائی یا جابیر ان اللہ تعالیٰ خالق قبل لشے نورا نبی کا من نور ہی اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بیدا کیا ولم یقن فی ذالک الوقت لوحن ولا قلمن ولا جنتن ولا نارن ولا آسمان ولا اردن ولا جنن ولا انسن اس وقت نہ لوہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزب نہ آسمان نہ زمین نہ فرشتے نہ کوئی چیز اس وقت کوئی شہ نہ تھی جب اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بیدا فرمائے نکتہ سمجھانا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہی سب کچھ ملتا ہے یہ ذہن میں رکھ لی جئے گا توجہ رکھی گا اب بات بھی یہ بات ہے اللہ نے سب سے پہلے کسی ایک کو بنایا اب بتائیں کسی ایک کو بنایا اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تو میں نے اللہ سے سوال کیا مولا کہ تُو نے سب سے پہلے تخلیق اپنے محبوب کی کی اور بے صدبات میں کی اس کی وجہ کیا ہے آئے آئے اس میں حاشمی میاں سرکار کہ چوچا شریف ان سے خلافت بھی ہے وہاں پہ ایک نکتہ دیتے ہیں بڑا پیارانکتہ اب فرماتے ہیں کہ ایک شخصانہ گھر سے نکلا تجارت کے لیے دوسرے ملک کے اندر اس نے کیا کیا اپنے دروازے کے باہر ایک پودا لگا دیا وہ پودا جب لگا کے چلا گیا دس سال بعد بارہ سال بعد المختصر واپس آیا تو وہ پودا جوان تھا اس پہ پھل لگے ہوئے تھے تو بڑا خوش ہوا بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا اس کا پھل توڑ کے لاؤ توجہ کی جئے گا میں میری ایک یاد رکھیں میری کوئی عادت نہیں کہ درمیان میں آپ کو کہوں کہ سبحان اللہ میرے اندر پاور ہوئی نا تو آپ نے آپ سبحان اللہ کڑوار رکھا مجھے کوئی ضرورت نہیں بار بار درمیان میں کہوں میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں کہتے ہیں کہ اپنی بات کے اندر پاور ہو نا خود بخود نکل آتی سانو نالی کسے دے کینٹ نال بودا نہیں لگ دا اللہ فرمان دا ہے قرآن جی نہ میں توڑے جبیاں کبیاں نو ویہنا نہ توڑیاں نمازہ نو ویہنا نہ توڑیاں روزیاں نو ویہنا میں توڑے دہنا تو توڑے دلانو دہنا کیا ہوں جی توڑے دلانو دہنا اصل گالی ہے اب وہ جب شخص واپس آیا تو پودے پہ پھل لگا ہوا تھا بیٹے سے کہا جاؤ توڑ کے لاؤ جب توڑ کے لاؤ اس ہم نے رکھا کھا رہی کہا بیٹا اس پر میرا حسان ہے میں اپنے ہاتھ سے لگا کر گیا تھا بیٹا کہتا ہے بابا اس پر آپ کا کیا حسان ہے اگر اس کی دیکھ بال نہ کرتا اس کو پانی نہ ڈالتا خوراک نہ ڈالتا تو یہ سوک جاتا یہ مردہ ہو جاتا یہ جانور کوئی کھا جاتا میری اس پر حسان ہے سورج بولا چھپ کر بڑا حسان جتلانے والے آ گیا تیرا کیا حسان ہے اس پر تو میرا حسان ہے اگر اس پر کرنے نہ پھینکتا تو یہ سانس نہ لینے پاتا آپ کو پتا ہے کہ درخت جو ہے دن کو اکسیجن چھوڑتا اور رات کو کاربن ڈائن اکسیٹ چھوڑتا ہے یہ سانس لیتا ہے اگر سورج کہتا ہے میں کرنے نہ پھینکتا تو یہ سانس نہ لینے پاتا ہوا کہتی ہے چھپ کر دو کرنے کیا پھینکتی احسان جتلاتا ہے اس پر تو احسان میرا ہے نسیم سہری کے وقت اسے اگوش ملے کا جھولا نہ جھولاتی اس کی جڑوں کو توانائی نہ ملتی طاقت نہ ملتی یہ قداور نہ ہوتا یہ سوک جاتا زمین کہتی چھپ کر بڑے احسان جتلانے والی اگر خورا کو اس کی جڑوں تک نہ پوچھائے ہوتا پانی کو نہ پوچھائے ہوتا یہ قداور نہ ہوتا یہ توانا نہ ہوتا اس پر پھل نہ لگتے اس پر احسان میرا ہے ہر کوئی اس پر احسان جتلال ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ باب پہلے ہے بوٹا باد میں ہے بیٹا پہلے ہے بوٹا باد میں ہے سورج پہلے ہے بوٹا باد میں ہے ہوا پہلے ہے بوٹا باد میں ہے زمین پہلے ہے بوٹا باد میں ہے پانی پہلے ہے بوٹا باد میں ہے خوراک پہلے ہے بوٹا باد میں ہے پہلے آنے والے بعد آنے والے پر احسان کے صلاتے ہیں اللہ نے پوری کائنات سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو منایا اس لیے کہ پوری کائنات پر اگر احسان ہو تو میرے مابوب کا ہو میرے مابوب پر کسی کا احسان نہ ہو ہر کسی پر احسان ہوا تو میرے مابوب کی وجہ سے ہو میں نے رب سے سوال کیا مولا تو نے حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول کی اللہ نے فرمایا آدم کی پشت میں میرے مابوب کا نور تھا میں نے کہا مولا تو نے نور علیہ السلام کی کشتی کنارے پر کیوں لگائی رب نے فرمایا نور کی پشت میں میرے مابوب کا نور تھا میں نے عرض کی مولا عمرہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ کو کیوں تھنڈا کیا رب نے فرمایا اس کی پشت میں میرے مابوب کا نور تھا میں نے عرض کی مولا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی کیوں نہیں چلی رب نے فرمایا اسماعیل کی پشت میں میرے محبوب کا نور تھا میں نے عرض کی مولا حضرت عبداللہ کے حقا ساتھ میں ایک سو اونڈ کیوں زبا کی ہے اللہ نے فرمایا عبداللہ کی پشت میں میرے محبوب کا نور تھا ہاں کسی پر میربانیاں میرے محبوب کی وجہ سے میرے محبوب کی وجہ سے اللہ اکبر جو کچھ بھی ملا ہے جو کچھ بھی ملا ہے محبوب کے صدقے سے ملا محبوب کے صدقے سے ملا ہے میں نے ایک دن اللہ سے سوال کر دیا مولا تو نے کبھی اکیلے میں بھی اپنے محبوب کا ملاد کیا اللہ نے فرمایا ہاں میں نے کیا ذرا میراج پڑھ کے تو تھی اللہ اکبر میراج جب لا مقام پر المختصد لا مقام پر میرے محبوب گئے چاروں طرف نوری نور ہے وہ بھی کیا وقت ہوگا کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارض کرتے ہیں مولا اپنا دیدار تو کروا دے رب فرماتا ہے لنٹہانی موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دے سکتا جب محبوب کی باری آئی اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا سارے پڑھتے ہٹا دیئے کام موسونے آ آج جی بر کے تم میرا دیدار کر میں تیرا دیدار کر رہا جب چاروں طرف نوری نور ہے چاروں طرف نوری نور ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے دل میں تھوڑی سی گھر اللہ نے فرمایا کیف یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُسَلِّحِ رُک جاؤ محمد تمہارا رب سلی پڑھ رہا ہے تمہارا رب سلی پڑھ رہا ہے بتاؤ اللہ نماز پڑھتا ہے اللہ نماز پڑھتا ہے تو میں نے حرز کی مولا تو سلی کا مطلب کہا سلی کا مطلب یہ کہ میرا محبوب میرے پاس آیا تھا میں نے کہا محبوب سونیا رکھتے جاؤ آج جی بر کے تیرے درود ہے پڑھ لوں میں نے کہا مولا تیرا درود کیا ہے تیرا درود کیا ہے اللہ نے فرمایا میری رحمت کہا جی توڑا محبوب کوئی آندہ ہے تسی کی کر دیو خون کی کیتا ہے تسی ایک مثال ہے تو انہوں محبت ہے یہ بیلی نے ساڑھے نہ محبت ہے کی کیتا ہے اے پھلے آندھی پتیاں لیا گیا انہیں چھاور کر رہے ہیں کہا دے پھلے آندھی ہار ساڑے گلے جا اور سونیاں رکھتے جاؤں اپنی رحمت یا پتیاں دیتے رکھتے بھی چھا رہا میں نے کہا مولا یہ ٹوگڑا اکیلے ملا کیا خاص لوگوں میں بیٹھ کر بھی تُو نے اپنے محبوب کا ملاد کیا اللہ نے فرمایا ہاں کیا قرآن پڑھ کے تو دیکھ کہا کیسے اللہ فرما دے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَا قَدْ نَبِيِّنَ لَمَا آتَتِكُمِنْ كِتَابِيُّ حِکْمَةِ اللہ نے سورے نبیوں کی روحوں کو کٹھا کر لیا ان سے اہد لیا اہد لیا کہ جب تمہیں کتاب دے دوں حکمت سے سر فراز کر دوں سُمَّ جَاءَقُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُقْمِنُ النَّبِيُّ وَلَا تَنْسُرُونَ کہ تمہارے پاس میرا رسول آئے اور جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تم کیا کرنا اس پر ضرور ایمان لانا اچھا بات پہ ہمیں پیاری نکتے کیا آپ کے مسجد کے خطیب صاحب موجود ہے کہاں پہ یہ خطیب صاحب ماشاءاللہ یہ خطیب صاحب خطیب صاحب ان کو پورے محلے اپنا منتخب کیا کہ نہیں کیا کیا نا ایسے ہی گال لے نا کیا کہ نہیں اب یہ ممبر پہ بیٹھے ہوں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں اچانک ایک نورانی شخصیت آئے یہ ممبر چھوڑ کے نیچے آ جائیں کہیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں ان کو بٹھائے جمعہ پڑھائے پڑھانے کے بعد آپ محلے والے سوال کریں جی لامہ صاحب قادی صاحب ہم نے تو آپ کو منتخب کیا تھا آپ نے سیٹ کیوں چھوڑ دی ممبر کیوں چھوڑ دیا کہا اس لیے کہ یہ میرے استاد ہیں یا میرے پیرو مرشد ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں یہ پیرو مرشد ہیں جنہوں نے سرات و مستقین کا راستہ دکھایا ہے مجھ سے آلہ ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے فرمایا اور سارے نبیوں کو بٹھا کر احد لیا کہ اگر تمہیں میں کتاب بھی دے دوں تمہیں نبی بھی منتخب کر دوں تمہارا کلمہ بھی چاری کر دوں تمہاری شریعت بھی چاری کر دوں تو میرا محبوب آ جائے تو اپنی کتاب بھی چھوڑ دینا اپنی شریعت بھی چھوڑ دینا اپنا کلمہ بھی چھوڑ دینا میرے محبوب کی کتاب کو پکڑ لینا میرے محبوب کی کلمے کو پکڑ لینا میرے محبوب کی شریعت کو پکڑ لینا میرے محبوب کی پیروی کرنا کس لیے کہ اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی سارے نبیوں کے بڑے مقام ہیں لیکن میرے نبی کا سب سے اونچا مقام ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے دوسرا نقطہ اسی آیات کا نام اب دیکھیں کتنے پہلے بزرگ بیٹھے نقیب صاحب ابھی آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ جی شاہ صاحب آ رہے ہیں پیغام دے رہے ہوں گے محفلو اللہ کی ہوئی ہے سارا کچھ ہوا ہے اللہ نے سارے نبیوں کو کیوں بھی جا پہلے بڑی پیاری بات کیوں بھی جا جا کر پیغام دو میرا محبوب آ رہا ہے کیوں بھی محفل سے جائی سٹیج بنا کلین بچھے شامیانہ لگا گلدستے رکھے کمکمے لائے لیٹنگ لائے نقیب بھیجا کہ اعلان کرو آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں دس منٹ میں آ جائیں گے پندرہ منٹ میں آ جائیں گے بیس منٹ میں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اللہ نے کیا کیا سٹیج کو سانا آنا تھا زمیں کو بچھا دیا اب اس پر کلین بچھانے تھے تو سبسکے کو بچھا دیا اب اس پر گلدستے لگانے تھے حجر و شجر کو لگا دیا اللہ اکبر شامیانہ لگانا تھا اسمان کو سجا دیا کمکمے لگانے تھے چاند اور سورج کو سجا دیا یہ لیٹنگ لگانی تھی اسطاروں کو سجا دیا حضرت آدم کو بھیجا جا کر میرے محبوب کا پیغام دو کہ میرا محبوب آ رہا ہے حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت یحیع علیہ السلام کو بھیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا میرا محبوب آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا میرا محبوب آ رہا ہے سارے نبیوں کا ملاد یہ تھا کہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے ہمارا یہ ملاد ہے کہ اللہ کا محبوب آ چکا ہے فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ سارے نبیوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا محبوب آ چکا ہے اور جس کا ذکر ہو وہ ہستی بھی موجود ہوتی ہے محفلے لگی ہوئی ہے کہ نہیں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا کہ کاری صاحب حافظ صاحب کاری صاحب تو فوت ہوگے ان کا حفظہ رہ جائے ایسا ہو سکتا ہے عالم صاحب فوت ہوگے تو ان کا عالم رہ جائے ایسا ہوتا ہے کبھی حجی صاحب فوت ہوگے کہ ان کا حج باقی رہ گیا ہو صفت کبھی موصوف سے جدا نہیں ہوتی صرف کبھی موصوف سے جدا نہیں ہوتی آج بھی کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ تو نہیں کہتے تھے ہے نا یہی کہتے ہو نا ہیں تو اس کا پتہ کیا چلا اور جو ہیں وہ موجود بھی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کا ذکر باقی اور وہ ساتھ موجود نہ ہو وہ ذکر بھی موجود ہے اللہ اکبر پانچ دفعہ پانچ دفعہ تم محبوب کا بلند آواز میں اس پہ کوئی طراز نہیں کرتے پانچ دفعہ محبوب کا ملاد کرتے کیسے ہوا اس طرح ہے کہ چار گھنٹے کھڑے رہے ہیں چار گھنٹے کھڑے رہے ہیں اس کی وجہ سے بڑی پیاس لگ رہی ہے کیونکہ جنازہ بڑا لیٹ تھا ہم دوگ تقریباً آٹھ بجے وہاں پہ پہنچ گئے تو جنازہ ایک بجے تھا بڑی دیر کھڑا بھونا پڑا تو چلو کوئی نہیں یہ کھڑا ہونا ہمیں کل قیامت کے دن بکشش کا ذریعہ بان جائے یہی بات ہے بات بڑی پیار ہے پانچ دفعہ کھڑے اللہ 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 تو دیرا سکرات دریم بابا ککا ابن فرمایہ آجی جلت اسید اشحد وانی اشحد وانی محمد رسول اللہ کتنی دفعہ گوائی دیتی ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کتنی دفعہ پانچ دفعہ نکتہ دینے لگا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام بڑی پیار حضرت یوسف علیہ السلام وہ جب میسر کے بادشاہ بنے نوجوان آپ کے پاس آئے آ کر کہتا ہے کہ میں گھر میں ذرا تنگ دستی ہو رہی ہے آپ میری کوئی مدد کر دیں آپ نے فرمایا کر دیتے ہیں اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانہ نہیں لگتا آپ نے فرمایا تو کون ہے کہ میں وہی بچوں جس نے ماں کی گود میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی کیا مجیے پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے وزیر کو بلا کے اسے لے جاؤ اور جا کر دروازے کھول دو خزانوں کے جس طرح اسے خزانہ چاہیے لے جاؤ اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا حضرت یوسف علیہ السلام اس کے لئے خزانوں کے دروازے کھول دے جو میرے آقا کی نبوت کا پانچ دفعہ پانچ دفعہ اعلان کرنے والا ہو کل قیامت کا دن میرے آقا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دے گے کیا ہو جی جنت کے دروازے کھول دے گے اب دو باتیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے مجھے آدھا گھنٹا دیا گیا تھا اب مجھے پتہ نہیں میں دیکھا نہیں ٹائم لیکن مختصر ختم نبوت پر ایک دو باتیں کہ مولانا خادم صاحب کا کیا مشن تھا آج دل ہر بندے جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب اسردہ یقین مانے کہ جب میں نے سنا اور میں وہاں پر پہنچا مسجد میں رحمت اللہ العالمین خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے پیر دیکھے بڑے بڑے مولبی دیکھے بڑے بڑے مفتی دیکھے وہ جن سے ٹائم لینے کے لئے جاؤنا تو ایک ایک مہینہ وہ ٹائم ہی نہیں دیتے وہ وہاں پر میں نے کیا دیکھا پھر بات پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں سوا کروڑ کا مجمع تھا وہاں پہ سوا کروڑ کا مجمع تھا بلکہ کہیں ایک نے تو کہا ڈیڑھ کروڑ تھا ڈیڑھ کروڑ تھا وہاں پہ مجمع اور یہی ہے نا اللہ پھر کرم فرماتا ہے نا اپنے محبوب کے ساتھ اللہ حبت ایک عاشق تھا میرے آقا کا تھا یہ ہوتی لیکن سرکار سے بڑا عشق کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا سارا دن ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا رہتا تھا المختصر ہوا کیا کہ بیمار ہو گیا ڈاکٹونوں نے طبیبوں نے حکیموں میں جواب دے دیا کہا کچھ سانسوں کا میمان ہے باپ نے پوچھا بیٹا تیری آخری خواہش ہو اللہ کرے ہماری بھی وہی خواہش ہو اللہ اکبر بیٹا تیری آخری خواہش ہو میں پوری کروں گا کعبہ میری یہی خواہش ہے مرنے سے پہلے پہلے دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا تیرے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا اللہ اکبر پہلے باپ دیکھا اسے میں چل پڑا جا کر صحابہ سے کہا کہ میرا بیٹا آپ کے نبی سے بڑا پیار کرتا ہے بڑی معبت کرتا ہے بڑا عشق کرتا ہے جب صحابہ نے جا کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق ہے بڑی معبت کرنے والا ہے پیار کرنے والا ہے لیکن کچھ سانسوں کا مہمان ہے میرے آقا نے فرمایا یہ صحابہ چلو چلتے ہیں جب گئے میرے آقا وہاں پر تو وہ جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا عشق نے جوش مارا وہ لگن نے وہ پیار نے جوش مارا اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام عرض کی میرے آقا نے سلام کا جواب دیا کہا یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں پوچھے پہلے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں عشق کتنا کام ہوتا ہے بشک کافر تھا لیکن عشق کام آگیا اللہ نے کلمہ بھی نصیب فرما دیا اللہ اکبر جب کلمہ پڑھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر کہ المختصر میرے آقا نے فرمایا صحابہ لے چلو اسے جا کر گسل دو اسے کفن پہنا ہو اب جنازہ جا رہا ہے عشقو کا جنازہ بڑی دھوم سے جاتا ہے دیکھا نا عشقو کا جنازہ مولانا خادم صاحب کا خدا کی قسم میری ہسٹری کا یہ پہلا جنازہ ہے آج تک میں نے اتنا بڑا نہیں دیکھا اس سے پہلے ممتاز حسین قادری کا دیکھا وہ بھی عشق رسول مولانا خادم صاحب یہ بھی عشق رسول اللہ اکبر جنازہ جا رہا جنازہ جا رہا جب جنازہ جا رہا میرے آقا دیکھ دیکھ کر قدم رکھ رہے ہیں اچھا قدم انگلیوں پہ ایسے پبان پار ایسے نا پبان پار چلنا انگلیوں پہ چل رہے ہیں دیکھ دیکھ کر ایک صحابی نے دامن پکڑ لی عرض کی یارسول اللہ یہ اس وقت چلا جاتا ہے جب آگے وسی لوگ ہوں جگہ نہ ہو تو دیکھ دیکھ کر بندہ قدم رکھتا ہے یارسول اللہ آگے تو بڑی وسی جگہ پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ دیکھ کر قدم کیوں رکھ رہے ہیں بجا کیا ہے آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرے آشق کا جنازہ جا رہا ہے اللہ نے اپنے سارے رحمت کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے معبوم کے اس آشق جنازے میں شابل ہو جاؤ اللہ کے رحمت کی ترے فرشتیاں ہیں کہ مجھے جگہ نہیں مرنی کہ میں قدم کا حابہ رکھ رہا ہے جب غازی علمو دین شہید کا جنازہ جا رہا تھا سید دیدار علی شاہ صاحب جاتے ہوئے بہوش ہوگے جب غوش آئی پوچھا حضور پاہ کیا ہے آپ نے فرمایا کیا بتاؤ اس آشق کے جنازے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے ہوئے تھے بس کیونکہ ٹائم بھی اور سکوٹی کے لحاظ سے بھی شک ٹھیک ہے نا جتنا ہو گیا پھر اللہ نے موقع دیا آج اصل میں راستے میں بڑا تھا آپ کو پتہ ہی میرنا لگی ایسی چلو موقع تو سب سے پہلے میں نے اس کو میرا رادہ تھا نہیں لیکن اس نے ایک بات ایسی کر دی تھی میں نے کہا یار نہیں میں نہیں جانا ہے جو دل ہو جائے بس پیر صاحب سے کہتی ہیں کہ وہ دعا فرمائیں بس پیرINE نہیں یہ لیکن ہ Regional موسیقی